موسیقی 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 نون کو کیا چیز پر عظم رکھے ہوئے ہیں ہم نے آج اس حوالت سے بات کرنی ہے اور آج کے فیصلے کے بعد مسلم ملک نون کے مرکزی دفتر میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کارکنان رہنما اور جیالے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے کائٹ سے مالیانہ اظہار کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور فیوچر کا سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فیوچر کا لاعامل کیا ہوگا کیا مسلم ملک نون اسی طرح سے جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں حصہ لیتی رہے گی کیا امپیکٹ آیا ہے ہم پاکستان تحریک انصاف سے بھی جانیں گے کہ آج کے فیصلے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آئیے پرگرام کا پقائدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہمیں پرگرام میں جو آئین کیا ہے پاکستان مسلم ملک نون کے لاہور کے صدر ہیں ملک پرویز صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہماری نمائندے سلمان تاریخ بھی موجود ہیں جو صبح سے اسی ایشو کے اوپر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے اور اس میں نواز شیر صاحب کو ایک مردبہ پھر سے بھاری جرمانہ اور دس سال کے لیے سیاسی کریئر سے ناہل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ ساتھ سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے ایک مردبہ پھر سے وہی حالات پیدا ہو گئے مایو سے دیکھیں یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ law صحیح اپلائی نہیں کیا گیا یہ فیصلہ ایسا ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے ایک طرف کوٹ یہ کرتی ہے کہ جی میاں نواز شریف کے خلاف کوئی allegation نہیں ہے corruption کی اور پھر اس کو سزا دے دیتی ہے یہ بہت بڑی آپس میں میں سمجھوں divergence ہے یہ normally تو یہی ہوتا ہے کہ ایک simple سی inference جس کو آپ کہتے ہیں result آتا ہے کہ جی آپ کس طرح آگے لے کے چلیں گے اور ultimately کیا ہوگا یہ نتیجہ غلط ہے اور ہم اس کو اس طرح زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جو پچیس سال سے اپنی سیاست بڑی highest level پر کر رہا ہے اس کی performance آپ کے سامنے اس کی development آپ نے کہا کہ ایک انسان پچھلے بہت عرصے سے تین دہائیاں تقریباً بڑے طاقتور طریقے سے اپنی سیاست کر رہا ہے عدالتیں neutral ہیں یہ آپ بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں تو ان neutral عدالتوں کے سامنے sufficient ثبوت پیش کیوں نہیں کر سکے وہ طاقتور سیاست دان دیکھیں یہ جج جو جو ٹرائل سٹیج کی ہوتے ہیں ان کی اپنا ایک فرسٹ ٹرائل ہے اور اس میں وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی mind میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ جی وہ اس چیز کو appreciate نہیں کیا کہ جی یہ میاں صاحب نے کبھی corruption میں انبلاویس نہیں ہوئے development کی ہے security کو دیکھا ہے ملک میں بہت زیادہ انہوں نے inflation کو control کیا ہے بہت اچھے اچھی چیزیں کی ہیں ابھی لیٹس جو ہے 52 کروڑز کا سی پیک کا جو ہے ایسے تو نہیں لوگ آپ کو دیتے وہ دیکھتے ہیں انسان کون ہے اور انہوں نے یہ چائنیز نے کہا بھی کہ this is for نواز شریف not for anybody else تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساروں کو ملا کر دیکھیں تو بہت ایک بچھا سٹیٹسمن ہے اس کو ہم نے لوز کر رہے ہیں اس کو خام خواہ کر رہے ہیں لوگ کم اس کا مسلم لیگ جو بڑی تعداد میں یہ سب کیا وجہ ہے کہ جو انٹرناشنل سنیریو ہے اس میں نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے لیکن لوکل سنیریو اپنے پاکستان میں ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اس کی کیا وجہ ہے اس میں جو کہتے ہیں کہ ہیڈن آنٹس جو انڈوالو ہوتے ہیں جس سے چیزیں مینوفیکچر کی جاتی ہیں ان کا الیکشن کو اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے اوپر نیچے کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جی کئی جو الیکشن جہاں ہوئے بائے الیکشن بھی ہوئے اس میں بائے اللاج ہم نے ہم نے اس پہ بہت بہتری سے اس کو رکبر کیا اور سیٹیں بہت زیادہ ہماری بڑھ گئیں میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک ملک کے لیے کچھ ایسی بات کی گئی ہے کہ ملک کا نقصان ہو ملک میں انسٹیبیلٹی ہو ملک میں وہ جو ہوتے ہیں نقصان ہوگا نیچرلی آٹومیٹکلی یہ نقصان ہو سکتا ہے سیاسی ہوگا اقتصادی ہوگا کیسا نقصان ہوگا سیاسی بھی ہوگا کہ آپ آپ کو یہ خوف پیدا کیا جائے گا کہ آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو وہاں سے ریلیف بھی میل جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک میں سمجھتا ہوں پاس ان کا پاس اتنا ہیویلی انہوں نے اس فیور ہے کہ انشاءاللہ وہ قوم جو ہے اس کچھ نہیں مانے کھڑے رہیں گے ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور کانون کے تحت چلیں گے یہ چیز بڑی اوپن لی انہوں نے کہا کہ کوئی nothing beyond law it has to be followed law has to be followed آپ کی اجازت سے ایک سوال میں سلمان سے بھی پوچھنا چاہتی سب سے یہاں پہ موجود ہیں سب سے کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں اور کیا لاہے عمل ہے اب مستقبل کا کیونکہ ہم نے سامنباد میں کافی آج کیا اوز دیکھا ہے لاہور کی کیا ریپورٹنگ ہے کیا اوز کی اگر جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پر نصیرہ آباد آفیس میں صوبہ صحیح کارکنان اور لیگی قیادت اور جو لاہور کی قیادت موجود تھے اور یہاں پر بھی سیچوشن جیسے ہی فیصلہ آیا اور سزا کی آواز سنی یہاں پر کارکنان اچھا خاصا یہاں پر غم و غصہ ہمیں نظر آیا اور شدید مطلب مشتہل بھی ہوئے کارکنان خوب نارے بازی بھی اور یہاں پر جتنے بھی مسلمی قنون کا جو موقف تھا پچھلے یہ پانچ ماہ بڑا فیصلہ ہے مسلمی قنون کی لیڈر جو ہیں نواز شریف ان کے خلاف یہ پانچ ماہ بڑا فیصلہ ہے اور سیم موقف ہے مسلمی قنون کا کہ جی اس فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ سیاسی انتقام ہے یہ ان کا موقف ہے لیکن ملک صاحب سے میں ایک سوال کروں گا ملک صاحب آپ نے ہیڈن ہینڈز کی بھی بات کی لیکن دو کیسز کا آج فیصلہ سنایا گیا ہے ایک کیس میں بری بھی تو کیا گیا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ساتھ سال قید مقدمے کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے تو کیا جو جس میں بری کیا گیا ہے اس کو آپ مانتے ہیں دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ٹیٹ فور ٹیٹ والی سیچویشن یہ جو فیکس کی بات ہے کہ اس کے فیکس کیا ہیں دوسرے کے کیس کے فیکس کیا اور جیج نے کیا اس کو چھوڑنے کے لیے کیا آرگومنٹس کو رکھنائز کیا اور کیا انہوں نے اس کو جس کو سزا دی ہے اس کے لیے کیا آرگومنٹس لکھے ہیں تو یہ سپوسیبل کہ جی علیدہ علیدہ ججمنٹس ہو جائیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ شک میں آتا ہے لوگ اکثر جو جنرل پبلک جو صبح سے کہہ رہی تھی مجھے کہ انہوں نے بیلنس کرنا ہے ایک پہ سزا کر دینا ہے دوسرے پہ یہ کر دینا ہے تو اس سے ہمیں تو کوئی ہلپ آؤٹ نہیں ہوتی ہم تب تھی کہ جی ٹوٹل بھری ہوں اگر ان کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے پورا کوپریٹ کیا ہے کوٹس کے ساتھ نیپ کوٹس کے ساتھ ایک سو پچاس زفا وہاں وہ گئے ہیں اتنی مشکل میں اپنی بیوی کو لوس کیا اور بہت سارے ان کو سفر کرنا پڑا تو انشاءاللہ اگر ان کے ساتھ خیرخواں ہیں ہم سب تو انشاءاللہ ایک اچھے لوگ کی تحت ان کو یہ اپیل کو سنا جائے اور ان کو اس سفاری طور پر بھری کیا ہے نو ڈاؤٹ جو آپ نے ملک صاحب آپ نے بات کیا ہے کہ انہوں نے تمام طرح جو تاریخیں ہیں وہ بھگتائی ہیں اور ان کی اہلیہ بھی کلیل تھی اور بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن میں تھی اور اسی حالت میں وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب جو چیزیں ہو رہی ہیں اور احتساب کا عمل ہو رہا ہے اس پر بین اللہ قوامی دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے یہ مصبت پیغام ہے کہ احتساب کی کٹیرے میں سیاستدان بڑے بڑے نام آ رہے ہیں ایک مصبت پیغام ہے نہیں دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نیکیٹیب اس ملک کے لیے گیا ہے ہمارے لیے تو پتہ نہیں گیا ہے نہیں گیا ہے اس ملک کے لیے گیا ہے کہ جی وہ اس انسٹیبیلٹی کو اس کو دیکھیں گے ایکنومک ٹرمز میں کہ آپ کا کتنا لانس ہوا ہے آپ کی کیا اپرچنیٹیز لوس گئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کا گری ایریا جو ہے ڈیبلپ ہو جاتا ہے تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے بلکہ بیلنس فیور کرنے کے لیے کچھ بیلنس کچھ ٹویٹلٹ بھی کرنا پڑے تو سمٹیمی جائز صحیح ہے سلمان آپ کچھ پوچھا چاہ رہے ہیں ملک صاحب سے پوچھنا ملک صاحب پانچوا یہ خلاف فیصلہ ہے نواز شریف کے اور ہر فیصلے کے بعد مخالفین نے کہا کہ جی سیاست ختم نواز شریف کی اور مسلم جنون نے کہا کہ نہیں سیاست ختم نہیں تو ایک نہیں دو دوسری دفعہ بھی یہی بحث اسی دفعہ بھی یہی بحث چوتھی دفعہ بھی بحث پچھلے دھائی سال سے یہی بحث اور اسی بھور میں نظر آ رہی ہے تو نواز شریف کی سیاست کی اگر بات کی جائے کیا مخالفین جو کہہ رہے ہیں سیاست ختم کیا وہ درست ہے یا نواز شریف کی سیاست کا کوئی مستقبل ہے کیا دیکھتے ہیں آپ پارٹی کا مستقبل اس سوال میرا یہ بھی ایڈ کر لیجئے یہ جذبہ آ کہاں سے رہا ہے آپ کو مخالفین گراتے ہیں آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے جتنی جیت کی ہے یہ ساری اسی وجہ سے کی ہے کہ ہماری پالیسیز عوام کو پسان گا یہ عوام ہمیں ووٹ ڈولتی ہے یہ لوگ کوئی دوست کھڑا ہے یہ تو نہیں ووٹ ڈالتا ووٹ عوام ڈالتا ہے میں آپ کو پیچھے لے چلوں جب مشرف کے دور میں ہم نے الیکشن لڑا تو میرا الیکشن تھا میاں عزر صاحب کے بھائی کے ساتھ سنتنگر پہ تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے رہل پہل اور یہ وہ دیکھتے کہ ایسے یہ تو ہمیں بالکل بلڈوز کر دیں گے جب پولنگ آئی تو یقین مانے میں پہلا پولنگ سٹیشن میرا دیف سماج پہ جو ہمارا سرکاری آفیس ہے کسی کالج کا وہاں بنا تو میں اپنا ووٹ ڈال کر باہر نکلا تو مجھے عورتوں نے کھڑا کیا بیٹے ہم آئے ان کی گھاڑیوں میں ہیں اور آپ کو ووٹ ہم نے دینا گل ہی نکال کر رہا ووٹ آپ کو دینا تو یہ جو لوگوں کی کمیٹمنٹ اور ان کی اونرشپ بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ نواز شریف میں یہ بہت بڑی کالٹی ہے کہ اس کا آدمی میرے جیسے کوئی آرڈنری کینیڈیٹ بھی کھڑا کر دے تو وہ پارٹی کی وجہ سے اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ کمیٹمنٹ ہے جو میاں صاحب کی ایک ویجن ہے یا ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے یا ان کی ایک پروگرام ہے پروگرام ہے کمیٹمنٹ تو ہے لیکن جذبہ کیا ان کو ترو تازہ کونسا ایسا جذبہ ہے کیونکہ مریم نواز کل کہہ چکی کہ میں نے لازٹ ٹیم دیکھا تھا اپنے والد کو مسکراتے جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ تھے تو اب تو وہ مسکرانہ بھی بھول گئے تو وہ کیا چیز ہے ان کو جذبہ کیا ہے جو ان کو سیاسی طور پر اٹھائے ہوئے لیکن نواز شریف کو اللہ نے ایک گفت دی ہے کہ ان کے چہرے پر اتنی رہنک اندسنس کہ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں تو وہ سمجھے لٹو ہا جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ انہوں نے جب لاہور کے سہردود میں آنا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ بہت جذبہ بہت اوپر جائے گی مستقبل قریب کا کیا لائے عمل ہے ابھی کیا کرنا ہے سیاسی طور پر ان کو جیل ریسیب کرنا ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ سیاسی کام کریں گے بیسے ہی کریں گے یہ میں نے پوچھا تھا ملک صاحب سے کہ ملک صاحب شہباز شریف صاحب زیرے حراسط ہیں نواز شریف صاحب بھی اب جیل میں پارٹی کی باگ ڈور اب کون سنبھال لے گا سر پارٹی میں پارٹی اب حمزہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی ان کے عزیرم ہو گیا کچھ انہوں نے بورٹ بھی بنایا ہے کہ جی اس میں یہ لوگ آئیں گے پھر ہم لوگ ایٹس لیول ڈسٹرک لیولز پہ ہم لوگوں کو زیادہ ذمہ بھاری مل جائے گی کہ ہم اس پارٹی کو لے کر چلیں اور ایک نواز شریف نے اوپن لکھا ہے کہ ہم نے کسی غیر قانونی کام کو نہیں کرنا یعنی پورا پروپر پلان موجود ہے کرنا کیا ہے انشاءاللہ تھرٹی ایت کو ہماری فائنل میٹنگ ہے اس کو ایبریتنگ بھی کلیر تیس دیسمبر بہت شکریہ پرویش صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے جنازین اس وقت مرزا جاویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نونلی گراہنوما ہیں ایم پی اے ہیں جاتی عمرہ سے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ایک مرد با ایڈیالا جیل گئے آپ کی خیادت اعلیٰ خیادت پاکستان مسلم لکھ نون کی نواز شریف صاحب مریم نواز ان کے شوہر کیپٹن سفدر اور ایک مرد بھی نواز شریف صاحب کے اوپر جو احتساب عدالت ہے اپنا فیصلہ صادر کر چکی ہے کیا فیوچر ہے پاکستان مسلم لکھ نون کا مستقبل کیا ہے انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا کیونکہ فیصلے کرنے والی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور بہتر فیصلے کرنے والی ہے ان فیصلوں سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے پاکستانی قوم نہیں مانتی جس نے پاکستان کو ایٹم بم چلا کر ثابت کر دیا کہ یہ سلامی ریاست ہے مردہ صاحب اگر دامن پہ داگ بھی لگ جائے اعتماد بحال کرتے کرتے بھی وقت لگ جاتا ہے تو کس طرح سے اگر غلط بھی ہے یا صحیح بھی ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے اب یہ آپ کے پاس آپشن بھی ہے ہائی کورٹ میں جانے کا آپشن بھی ہے انشاءاللہ ہم اللہ دالتوں میں جائیں گے اور فوری انصاف ملے گا یہ جو داگ نا عوام کو علم ہے کہ یہ داگ لگا نہیں لگایا گیا ہے یہ جو داگ لگایا گیا ہے نا یہ انشاءاللہ عوام میں اعتماد کر لے گی جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل عوام فیصلوں پہ نہیں کرے گی بلکل فیصلوں پہ نہیں کرے گی انشاءاللہ بلکل نہیں کرے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نواز شریف بہ عزت تریقے نال بری ہو کے بہت جلد عوام میں آئیں گے اور دبارہ بھی زیر اعظم بنیں گے کیونکہ سی پیک جیسے منصوبے یہ جو یہودی لابی اسے منظور نہیں ہے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ باڈی لینگویج یا پھر اب مستبیل کا لاحے عمل کیا ہوگا مریم نواز صاحبہ سے لاسٹ ٹیم کا ملاقات ہوئی ان کا کیا وزن ہے کیونکہ وہ جب سے واپس آئی ہیں تب سے خاموش ہے کل صرف ایک ٹویچ کی انہوں نے یا پھر آج ایک ٹویچ کی موب کے حوالے سے حجوم کے حوالے سے ابھی اسے ضرورت نہیں ہے کرنے کی انشاءاللہ جسے لئے ضرورت پڑے گی مریم نواز کی آپ دیکھیں گی وہ جلسے بھی کرے گی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی تو ہم انشاءاللہ سمبلیوں میں اتجاج کریں گے ابھی ہم سڑکوں پہ ٹوٹی نہیں ٹوٹی نہیں کیادت کبھی ابھی آپ لوگوں کے ملے ٹوٹا کچھ بھی ہم تو مشرف دور میں منی ٹوٹے کیادت مشرف دور میں انشاءاللہ ہمت ہے اور باہمت رہیں گے کیونکہ عوام کو اعتماد ہے کہ پاکستان کی ترقی صرف میاں نواز شریف کا نام ہے حسن حسین نواز صاحب کیوں باہر چلے تھے کیوں اپنے والد کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے رمزا شہباز بھی یہاں ہے اپنے والد کے ساتھ ہے وہ تو پہلے ہی بیجنس باہر کر رہے تھے نا انہوں نے کہا سیاست میں کوئی تعلق بھی نہیں آج تھا کوئی سیاست میں وہ آئے اس واسے وہ اپنا بیجنس کر رہے ہیں اس لیے باہر ہیں پاکستان میں تو انتقام ہو رہا ہے یہ جو کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں ابھی تو یہ کنٹینر پر نہیں اترے یہ کنٹینر کا وعدہ کر رہے ہیں کہ کنٹینر دے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون نے تجاز کا کر دیا نا مرانہا کو باقتیاں نظر بھی نہیں آنا یہ کنٹینر دینے کا جو وعدہ کرتا ہے آپ دیکھیں گے پاکستان مسلم لیگ ابھی تجاز نہیں کر رہی ابھی دیکھ رہے ہیں چاند دنوں ہیں ہماری جان قربان ہمارا جینا ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میں ایک بات میں آپ کو بینہ کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کوئی بات نہیں ہے مشرف دور کے اندر بہت ساری سختیاں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور نواز شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حمد عطا فرمائی ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ وہ یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں اور کارکنوں کے حوصلے بھی پست نہیں ہو سکتے انشاءاللہ یہ ملک پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا اور مسلم لیگ ہی اس کو بچائے گی انشاءاللہ لاہور کی سیاست آج کے فیصلے سے کوئی فرق پڑے گا لاہور کی سیاست پاکستان مسلم لیگ نون نہیں لاہور کی سیاست میں نہیں فرق پڑے گا پورے پاکستان کی سیاست میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اور کارکنوں کا جذبہ مزید اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرما دیا جاپٹی میر لاہور مہر محمود صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں آج فیصلہ ایک اور آیا ایک اور مردبہ سزاہ ہو گئی آپ کی قائد کو میرا خیال میں یہ اس فیصلہ کی جتنی مضمت کی جائنا وہ کام ہے ظالمانہ فیصلہ ہے لیکن چند دن کے حکمران یہ سن لیں یہ جتنا دیوار سے لگانا چاہتے ہیں میان نوازشری کے برکروں کو یہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ میان نوازشری کو سزا وقتی طور کی سزا ہے انشاءاللہ میان نوازشری پائے گا پاکستان دی پاکستان دی تقدیر میان نوازشری بدلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے موسیقی